ہمارے ساتھ مہمانوں کا پینل پینل میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر کپل کمار جیہ مشہور اتحاسکار ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر جتیندر مینا صاحب ہمارے ساتھ ہیں سادوی سادوی چیتنا جی اور ہمارے ساتھ موجود ہے اتیکر رحمان صاحب اسلامیک شکولر ہیں جتیندر جی میں چاہوں گا آپ اپنی بچی ہوئی بات کو پورا کریں اپنے جواب کو پورا کریں تو میں آگے دوسرے سوالوں کے ساتھ مہمانوں کی اور آگے بڑھوں جی جو میرا بچا وہ جواب وہ یہی ہے کہ جس طریقے سے پچھلے سالوں میں چار پانچ سالوں میں جو پنجمنٹ ہوئی ہے اس کے آدار پر میں ایک ایسا اکتہ ہمارے اس وقت کی بڑی خبر اس وقت کی بڑی خبر پاکستان سے شہباز شریف پاکستان کے نئے پردان منطری ہوں گے نیشنل اسیمبلی میں پردان منطری چنے گئے شہباز شریف اس وقت کی ست سے بڑی خبر جی اب پاکستان میں سیاسی الٹویر کے بیچ اس وقت کی ست سے بڑی خبر شہباز شریف نواز شریف کے بھائی ہوں گے وزیر اعظم پاکستان کے نئے وزیر وزیر اعظم شہباز شریف جی اب پی ایم چنے گئے شہباز شریف اس وقت کی بڑی خبر پاکستان سے شہباز شریف ہوں گے اگلے وزیر اعظم پردان منطری چنے جانے کے بعد شہباز شریف جیسے کی اٹکلے لگائی جا رہی تھی شہباز شریف اگلے پردان منطری پاکستان کے نئے پردان منطری کے روپ میں شہباز شریف آخرکار پاکستان کی نیشنل اسیمبلی میں پردان منطری چل لیے گئے اس وقت کی بڑی خبر بڑی خبر پاکستان میں ہوئے سیاسی اُلٹ فیر کے بعد پڑوسی ملک پاکستان سے آ رہی اس بڑی خبر کے بعد واپس لوٹتے ہیں اپنے مدے کی اور جیہاں کون ہے جو شہر شہر مریادہ پرشوتم پرابو رام کے دن رام نومی والے دن نفرت کے بیچ بور رہا تھا اسی پر چرچہ کرنے کے لیے مہمانوں کا پینل ہے مینہ صاحب آپ اپنی بات پوری کریں تو میں باقی مہمانوں پر آج جاؤں جی کہنا یہی ہے کہ جس طریقے کی اپنیمنٹ پچھلے پانچ سالوں میں ہوئی ہے اور آج کے جو یو جی سی چیئرمن ہے وہی وائس شانسٹر ہوا کرتے تھے جی اینو میں اور انہی کے نیترت میں جو اپنیمنٹ ہوئی تھی تو میں اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا کہ انہوں نے جو ہے کسی نقشلی کی اپنیمنٹ کی ہوگی یا انہوں نے کسی جہادی کی وہاں پر اپنیمنٹ کی ہوگی اور صرف یہی گھٹنا کرم نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا دو سال پہلے جب گودابری میس میں بھی اسی طریقے کا گھٹنا کرم ہوا تھا جب کھانے میں روٹی نہیں دیے جانے کو لے کر کے جو ہے لوگوں نے اپنا بروت درج کرائے تھا کہ بھائی لگاتار پچھلے دس سے بارہ دنوں سے لگاتار چاول دے رہے تھے اور سٹوڈنٹس کا کہنا تھا کہ یہ ایسا ہے ہمیں میس میں کم سے کم روٹی تو پروائیڈ کی جائے اور اس کو لے کر کے بھی مارپیٹ ہوئی تھی تو اس مارپیٹ میں بھی دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہاں پر بھی ایوی بی پی کے لوگ انوال تھے کیونکہ اس سمیں میس سیکیٹری وہ سب لوگ تھے تو ایسے میں یہ گھٹنا کرم اگر ہم لوگ دیکھیں مینہ صاحب آروپ یہ ہے مینہ صاحب آروپ یہ ہے کہ پوجہ ارچنا چل رہی تھی اور اس پوجہ ارچنا کے دوران وگن ڈالنے کے لیے یہ ساری چیزیں سونیوجت کی گئی تھی اس طرح کا آروپ ہے مینہ صاحب آتا ہوں آپ کے پاس تب تک آپ اپنا جواب تیار رکھئے عتیق الرحمان صاحب پروسر کپل کمار ان کا سوال تھا اور آپ نے سوال سنا تھا عتیق صاحب آپ اپنا جواب دیں تو میں پھر چیتنا جی کے پاس آگے بڑھوں جی عوستی جی کپل صاحب جو سوال اٹھا رہے ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں پوری طرح سے سمرت ہوں جواب دینے کے لیے مجھ سے اور بہتر لوگ ہو سکتے ہیں جہاں تک کہ میں نے سمجھا ہے کمیونسٹ آئیڈالوجی کو ہمارے جو ہندوستان کے کمیونسٹ پارٹی ہے اس کو کپل صاحب کا جو آروپ ہے کہ وہ جہادی منٹالیٹی رکھتے ہیں یا وہ ایک نقسلی منٹالیٹی رکھتے ہیں میں اس سے اگری نہیں کرتا ہوں اور اس کے عوض میں میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ایک بڑے اچھے پروڈیوسر ایکٹر تھے گریش کرناٹ نام کے جو نہیں رہے ہمارے بیچ اپ وہ جب یہ نقسل والا معاملہ اٹھا اربن نقسل والا معاملہ اٹھا تو جب کبھی کسی میٹنگ یا سیمینر میں جاتے تھے تو اپنے آگے ایک تختی لگا لیا کرتے تھے اس پر لکھا رہتا تھا تو میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ تختیر میں بھی لگا لو کپیل صاحب کی جواب بات کا جواب اس طرح سے میں دینا چاہوں گا کہ ہمارے جو انڈیا کے کپیل صاحب with due respect i would never suggest that you should carry this placard that you are an urban نقسل we consider you as an intellectual an intellectual do not have any sort of name or name to be denoted and attached to its origin name عتیق صاحب کرنا بیچے سے they are anti superstitious they are anti bigotry وہ نہیں چاہتے ہیں یہ ہمارے جو لوگ ہیں نہیں کہ یہ اپنا نارت کی آن بان چان ہے آئیے بڑھتے ہیں اپنے پڑوسی ملک کیوں اس وقت کی بڑی خبر نیشنل اسیمبلی میں پردان منطری چنے گئے شہباز شریف اس وقت کی بڑی خبر شہباز شریف پاکستان کے اگلے پردان منطری ہوں گے نیشنل اسیمبلی میں پی ایم چونے گئے شہباز شریف یہ سیدھی تصویر نیشنل اسیمبلی پاکستان سے حضرت ٹاپ بینڈ کلا دو بس ہو گیا کافی ہو گیا ابھی بہت موقعیں آئیں گے پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر اللہ تعالیٰ کیلئے تمام حمد و سنہ اور تعریف ہے اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے اور اس کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے اپنی کمال مہربانی سے اور اس ایمان میں فرنٹ پینچز پر تشریف فرما قائدین اور ہمارے تمام ان ساتھیوں کی کاوش کمیٹمنٹ اور کروڑوں عوام لوگ پاکستان میں ان کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ نے آج پاکستان کو بچا لیا ہے اور جناب سپیکر یہ تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ ووٹ آف نو کانفرنٹ کی موشن کامیاب ہوئی اور حق کی کامیابی ہوئی اور باطل کو شکست ہوئی میں سمجھتا ہوں جناب سپیکر آج کے دن پوری پاکستان کی قوم کے لیے ایک عظیم دن ہے کہ اس ایوان نے ایک سیلیکٹڈ وزیر آزم جھڑلو کی پیداوار وزیر آزم کو آئین اور قانون کے ذریعے اپنے گھر کا راستہ بتایا ہے اور عوام کی یہ خوشی اور کیا اس کی مثال ہو سکتی ہے کہ آج پاکستان میں روپیہ ڈالر کے مقابلے میں آٹھ روپے اونچا گیا ہے ایک سو نوے سے واپس ایک سو بیاسی پہ آیا ہے تو یہ آٹھ روپے کم ہوئے ہیں جو شکس یہ کہتا تھا کہ روپیہ ایک روپیہ بھی اوپر جائے تو وزیر آزم کرپٹ ہوتا ہے یہ آٹھ روپے نیچے گیا ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے مانسوہ اللہ تعالیٰ کا بے پائم فضل کرم اور پاکستان کے وائز کوڑ عوام کا اس ایوان پر بھرپور اعتبار اور اعتماد جناہم سپیکر جناہم سپیکر میں سپریم کورٹ اور پاکستان کو اپنی طرف سے اور پورے اس ایوان کی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آئین شکنی کو قردم قرار دیا اور انہوں نے نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا اور آئندہ کے لیے بھی اب کوئی نظریہ ضرورت کا سہارا نہیں لے چکے گا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے وہ دن جب عدالت عزمہ نے یہ یونائمس فیصلہ دیا اس دن کو پاکستان کی تاریخ میں آئین کی سربلندی اور پارلمان کی سربلندی کا دن ہمیشہ منانا چاہیے اور اس کو یادگار دن تصور کرنا چاہیے یا سپیکر آج بھی آپ نے دیکھا اور پچھلے ایک ہفتر سے یہ ڈراما چل رہا تھا اور کتنی ڈھڑھائی کے ساتھ جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سا خط آیا کہاں سے آیا اور اس میں اس کے ابھی تک کل بھی یہاں پر جیپٹی سپیکر صاحب نے کل بھی پاکستان کی نیشنل اسیمبلی سے یہ سیدھی تصویریں اس وقت شہباز شریف چنلیے گئے ہیں جیاں شہباز شریف ہوں گے پاکستان کے اگلے وزیر آزم رات ساڑھے آڑ بجے لیں گے شپت اس بار کی خاص بات یہ رہی کہ جس طرح جس طرح کوئی بھی پردان منطری پاس سال پورے نہیں کر پایا اس بار بھی اس بار بھی اس بار کا تکتہ پلٹ یہ عمران سرکار کی جو اُلٹ پلٹ ہوئی اس میں فوج نہیں بلکہ عدالت عدالتی عادیش کے بعد یہ اُلٹ پلٹ اور عمران کا تکتہ پلٹ ہوا اس وقت کی بڑی خبر بڑی خبر پاکستان سے چہباز شریف ہوں گے اگلے پردان منطری اور اس وقت کی بڑی خبر پاکستان سے اسی پر پاکستان سے سیدھے جڑ رہے ہیں میرے ساتھ دو مہمان جعوید بدر صاحب پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے آپ نیتہ ہیں اور ہمارے ساتھ جیاد علی جیاد پترکار ہیں آپ دونوں کا سواگت ہے سب سے پہلے سب سے پہلے بدر صاحب میرا سوال آپ سے جعوید صاحب اس بار کی سرکار کا تختہ پلٹ کسی اور نے نہیں بلکہ آپ کی سپریم عدالت نے کیا ہے شاباز شریف ہوں گے اگلے وزیر آزم آپ کے ملک کے پہلے میں آپ کو اپنا ذرا کرتا جاؤں میں ہوں تو پی ٹی آئی کا لیکن باغی نہیں میں تو بڑا بڑی دیر سے کئی سال سے یہ سمجھاتا ہے آرہا تھا کہ اس طرح اس طرح کی جس جبر پہ نہ جائیں آپ حکومت غلط آپ کی پالسز غلط ہیں آپ ملکوں ملکوں لے کے ڈھوٹتے ہیں اس طرح کی نہ ہوئی چیزیں ہوئی چونکہ امران خان صاحب اپنے آپ کو باتیں سمجھتے ہیں وہ ڈیموکریسی کو پسند نہیں کرتے اور یہ حالات آپ نے دیکھ لیے دوسری بات آپ جہاں سپریم کورٹ ہی تر رہے ہیں سپریم کورٹ سپریم کورٹ کو انٹرپٹیشن کرتا ہے وہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ حروب سے لکھا گیا ہے آج تک آپ دیکھیں مارش اللہ جس طرح جمہوریت ہماری پارلیمنٹ ہماری مضبوط ہوئی ہے یہ بہت بہتر ہو رہا ہے ہمارے لیے ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے ہمارے بچوں کے لیے بہت بہتر ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں جی جعوید صاحب آپ نے کہا اس سمیہ آپ بھاگی ہو چکے ہیں اور جو ہوا بہت اچھا ہوا یہ ہمارے ساتھ جیاد علی جیئے پترکار جیاد اس سمیہ شہباز شریف ہوں گے اگلے وزیر آزم آپ کو کیا لگتا ہے جو انتر ہے اوشواز پرستاؤں کا جو انتر ہے ایک سو چوتر ایک سو آواز آ رہی ہے جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی بہت سپریہ آہ دلانے کا آہ آپ نے بات کی کہ یا یہ لوگ جو ہے یا اپنے دور حکومت میں یا اپنی مدت میں کمیاب ہو جائیں گے مدت پوری کر لیں گے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پریم منسٹر کل عمران خان جب وہ اپنے اوہدے سے ہٹا دیے گئی نکل گئی تو اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اتجاج ہے یا ان کے جیتنی بھی مظاہرے ہیں وہ پچھل سلا اب سٹارٹ ہو گئی ہے اب وہ جو ہے یہ اب رمضان اور مبارک کا مہینہ ہے تو اگر اس کے بعد اب وہ ان کا جو متعاریبہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی وزیراعظم بن جائے لیکن شاہبہ شریف وزیراعظم نہیں ہونا چاہیے وہ جو اس کے ساتھ ساتھ اور شاہبہ شریف پر اس طرح کے کیسز بنے ہیں ایک سولہ عرب ڈالر کا کیس ہے اور دوسرا جو ہے وہ بیس عرب کا تو اگر اس طرح کی کیسز ان پر بنے ہیں تو ان کو ہم وزیراعظم تو نہیں بنا دیں گے لیکن وزیراعظم تو بنے گا ہر صورت بنے گا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنی مدت تک چل سکتا ہے دوسری جو اس میں بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے جو ان کے ساتھ اپنی پارٹیاں ہیں تقریباً میرے جو آداز شمار میرے پاس جناب جیاد جناب جیاد اس وقت سیدھا نیشنل اسمبلی آپ کے پاکستان چلتے ہیں وہاں کی سیدھی تصویریں پھر اپنے جمعہ قائدین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام اتحادی پارٹیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں تمام بازمیر ارکان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے کہ جنہوں نے سارے معاملے میں میری مکمل رہنمائی فرمائی اور جناب سپیکر بلا شبہ ہمیں اس موقع کو پر ہمیں ذرائع ابلاغ سوشل میڈیا تمام صحافتی اداروں تنجیم و پریس کلپس اور سیول سوسائیٹی کے ان آئین پرستوں خوف اور لالچ سے بے نیاز ان افراد کو ان جماعتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی ہمیں دل کی اتھا گرائیوں سے ان کا شکلی ادا کرنا چاہئے کہ انہوں نے اس بار اس وقت آئین اور قانون کا پورا ساتھ دیا اور یہ جمہوری عمل کو آگے بڑھنے میں پوری مدد کی اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک بھر کی وقلہ برادری پاکستان بار کانسل سپریم کورٹ بار اسوسییشن سمیت تمام بارز کا ہم دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس بیٹل میں ہراول دستہ تھے اور انہیں ہر جگہ ہماری انہوں نے پوری طرح رہنمائی کی اور جب موقع ملا تو پھر وہ سپریم کورٹ میں آج خود انہوں نے پیٹیشن داخل کی سپریم کورٹ نے خود صبح موٹو ایکشن لیا لہٰذا میں پورے ملک میں کتول و ارض میں پھیلے ہوئے لاکھوں بکلہ حضرات کا میں اپنے طرف سے اور اپنے قائدین کے طرف سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب سپیکر میں اب میں آتا ہوں بڑے اہم موضوع کے اوپر میں نے یہ کئی مرتبہ کہا کہ کرس کی زندگی کوئی زندگی نہیں زندگی وہی ہے انسان جو خود شبانہ روز محنت کر کے خون پسینا وہائے اور خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو یہی پیغام اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں دیا یہی سبق ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعہ حسنہ سے ہمیں دیا اور یہی قائد اور اقبال کا پیغام ہے اس کے علاوہ کوئی حسار اٹھا کے گلیوں محلوں میں چل نہیں سکتا اگر ہم نے زندہ رہنا ہے تو ایک باوقار اور خود مختار قوم کی طرح رہنا ہے اس کے بغیر اس کے بغیر ہم اپنا کھویا و مقام حاصل نہیں کر سکتے جہاں سپیکر میں نے یہ ارز کرنا ہے کہ بے شک ان چار سالوں میں یہ تمام ساتھی یہ زومان یہ زومان ان کی ان کی بیٹیاں ہماری بہنیں بیٹیاں جو یہاں بیٹی ہیں اور یہ سب یہاں پر لوگ جنہوں نے جیلے اپنا برداشت کی اور جھوٹے مقدمات یعنی چرس اور بھنگ جیسے جھوٹے مقدمات بنائے گئے بتائیے کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ خدادات ملکہ پاکستان میں اس طرح کی ظلم اور زیادتی اور چیرہ دستی ہوگی مگر یہ ہوا اور کس کی ناک کے ہوا کس کی حکومت کے نیچے ہوا جو کہتا تھا کہ میں ایک نیا پاکستان لے کے آؤں گا جہاں پر انصاف کا بول بالا ہوگا جناب سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں آج ہمیں ہر لحاظ سے اس قوم کا احترام کرنا ہوگا اور ان کا محافظ بننا ہوگا نہ کوئی غدار ہے اور نہ کوئی غدار تھا اور میرا ماننا ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کی جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے تو پھر دیالوگ نہیں دائیلوگ سے کام لینا پڑے گا پھر جناب سپیکر زخم کو اوپر مرم رکھنا پڑے گا پھر مخاسمت سے نہیں مفامت سے کام لینا پڑے گا پاکستان کی بسیطر مفاد میں اور تقسیم نہیں جو محسوسیتوں کے تفہیم سے کام لینا پڑے گا یہی عبدی پیغام اکبار نے دیا تھا یہی پیغام حضرت قائد عظم نے دیا تھا اور جناب سپیکر تبدیلی باتوں سے نہیں آتی اگر باتوں سے تبدیلی آنی ہوتی تو چار سال میں تبدیلی کی ہوا ہمیں اس دنیا کے سب سے شاندار ترقی آفتہ ملک میں بدل دیتی خدا جانے یہ کیسی تبدیلی کی ہوا چلی کہ ہر چیز برباد ہو کے رہ گئی ملشت تباہ ہو گئی ملشت تباہ ہو گیا اور ملشت کے اندر زہر گھول دیا گیا جس اس کو میں آپ کو ارز کرتا ہوں اب سالہ سال لگ جائیں گے اس زہر الودہ پانی کو صاف کرنے کے لیے کئی سال لگ جائیں گے اور وہ اس کے بغیر نہیں ہوگا کہ ہم میں اتفاق اور اتحاد ہوگا تو ہم دوبارہ اس ملک کو اس کے اصل منزل کی طرف ہم لے کے جائیں گے وغیرنا میں سمجھتا ہوں کہ پھر مشکلات مایوسی خدا نہ خاصتہ ہمارا مقدر ہوگی میں یہاں پر ارز کنا چاہتا ہوں کہ جناب سپیکر ہماری ملکی معیشت اس وقت انتہائی گمبیر حالات میں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بے پائیں فضل و کرم ہے کہ کل اور آج جو سٹاک اکشینج اور ڈالر کے نیچے جانے میں اور روپے کے اوپر جانے میں اس مالک کا خاص کمال مہربانی ہے اور یہ اتحاق ان لوگوں کا ہے پاکستان کی نیشنل اسیمبلی سے نئے چنے گئے پی ایم شہباز شریف کو آپ سن رہے تھے ساڑھے ملک پاکستان کی ہر چھوٹی بڑی خبر آپ کے اپنے پسندیدہ چینل نیوز انڈیا پہ لگاتا ہے